بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیہ عاصف زائکی کی دنیا میں ایک چھوٹا سا نام آج میں آپ کو بہت ہی زبردست مسالے دار اور جوسی سے چکن ٹکہ بنانا سکھا رہے ہوں جو میرے پاس ریکویسٹ تھی امیر ربانی کی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کوکنگ شکنگ ویس سادیہ کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے میں نے لیے ہے یہ چکن ٹکے کے پیس جس میں سے میں لیک پیس استعمال کر رہی ہوں اور اس کے اوپر میں نے اس طریقے سے کٹ لگا دیا ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ چیس پیس بھی استعمال کر سکتے ہیں پر یہ میں لیک پیس استعمال کر رہی ہوں اسے میں نے اچھے طریقے سے واش کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں دو چمچ ادرک لسن کا پیسٹ یہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اب ساتھ ہی میں شامل کر رہی ہوں تین چمچ دہی یہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اب یہ میں نے لیا ہے سپائیسیس مسالے تو یہ اس کے اندر ہے نمک حضب زائقہ حلدی لی ہے ہافٹی سپون ایک چمچ لیا ہے لالمش پاورڈر آدھی چمچ لی ہے زیرہ پاورڈر اور ایک چھٹکی لیے زردے کا رنگ فوڈ کلر تو یہ سارے چیزیں ہم نے اس کے اندر مسالے شامل کر دیے اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں آدھی پیالی سرکہ یہ اس میں ایٹ کریں گے اگر آپ کے پاس سرکہ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ لیمن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ایٹلی جیس کو ہم نے اچھے طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے مسالہ لگا دینا ہے اچھے طریقے سے میں نے اسے مسالہ لگا دیا ہے آپ فرنٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو اور بیک سے بھی دیکھ سکتے ہیں سب طرف اچھے طریقے سے اس طریقے سے مسالہ لگانا ہے آپ نے ایک ایک پیس کو پکڑ کے اچھے طریقے سے ایسے ہاتھ سے مل کے مسالہ لگانا ہے تاکہ مسالہ اس میں اچھے طریقے سے جزب ہو سکے چلے اب ہم اسے رکھتے ہیں کم سے کم ایک سے دو گھنٹے کے لیے اس کو میری نیٹ ہونے کیلئے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد اپنا نیکس سٹیپ کرتے ہیں ایک سے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہمارے پاس ہے ایک رف سی کڑھائی آپ کے پاس کوئی بھی برتن ہو آپ اس میں کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس نون اسٹیک برتن ہی ہو کوئی سبی رف برتن پتیلی کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں اور اس کے اندر میں نے دو چمچ کوکنگ آئل کے ڈالے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے اچھے طریقے سے گھوما کے پھیلا دیا ہے سب طرف تاکہ یہ برتن ہمارا گریس ہو جائے کیونکہ ہم نے چکن ٹکے میں آئل نہیں لگایا تھا اس لئے ہم نے آئل یہاں پر ایٹ کر دیا ہے اب ون بائی ون ہم نے اسے تمام طرف اس طریقے سے پھیلا کے لگانا ہے کہ یہ پتیلی کے ساتھ لگ جائے اوپر اوپر کر کے نہیں ڈھکنا آپ نے اس کو نیچے کی طرف کر کے پتیلی کے ساتھ چپکا کے آپ نے ان پیس کو رکھنا ہے اور یہ مسالہ جو بچ گیا ہے وہ ہم اس کے اوپر سے رکھ دیتے ہیں اب ہم اسے بلکل دم کی آنچ کے اوپر ڈھک کر تقریباً آدھے گھنٹے تک پکائیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اور میں اس کے پر تھوڑا سا ایسے وزن رکھ دیتی ہوں تاکہ اس کی جو سٹم ہے وہ باہر نہ نکلے اب ملتے ہیں آپ سے آدھے گھنٹے بعد چلے جی دیکھیں آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردیس اس کی سٹم بنی ہے اور پانی دیکھیں آپ چکن کا اپنا پانی نکلا ہے میں نے اس کے اندر پانی آئٹ نہیں کیا تھا اب ہم اس کو تھوڑا سا ایسے چینج کر دیتے ہیں اس کی سائٹ کو تاکہ یہ دوسری طرف سے بھی اسی طریقے سے پکے اب ہم نے آنچ کو میڈیم آنچ پر کر دینا ہے دم کی آنچ سے ہٹا کے ہم اسے میڈیم آنچ پر کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹکے ہمارے پاس گل چکے ہیں بس اس کا پانی ڈرائے ہونے تک ہم نے ویٹ کرنا ہے آدھا گھنٹہ تقریباً اور ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اس کا بلکل ڈرائے ہو گیا ہے اور یہ ٹکے ہمارے پاس بن کے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر بار بی کیو کا فلیور دینے کے لیے میں یہاں پر استعمال کر رہے ہوں یہ کوئلہ جس کو میں نے اسے جلا کے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے اب اس کوئلے کے اوپر ہی میں تھوڑا سا کوکنگ آئل شامل کر دیتی ہوں تاکہ جو اس کا دھوان اٹھے گا اس کے اندر ہم نے اس کو سٹیم دینی ہے یہ دیکھے چاہیے ہم نے اسے دھل جل جسے ڈھک دیا ہے اور میں نے اس کو دس منٹ کے لیے ڈھک کے رکھا تھا تاکہ جو اس کا دھوان ہے وہ تمام ٹکوں میں اچھے طریقے سے جز ہو جائے اور اس کے اندر ہمیں بار بی کیو کا فلیور ملے تو اب میں اسے ریموف کر دیتی ہوں اس کا کام ختم ہو گیا اور اسے میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں یہ دیکھے تمام دیکھ کے میں نے ڈش آؤٹ کر دیئے ہیں اور بہت ہی زبردست سے ہمارے پاس جوسی ٹکہ بن کے تیار ہو چکا ہے اب یہ جو مسالہ اینڈ میں ہمارے پاس بج گیا ہے اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا یہ بہت ہی زبردست ٹیسٹ دے گا اس لئے میں اسے چمچ کی مدد سے ان تمام ٹکوں پر اس طریقے سے لگا دیتی ہوں اس طریقے سے آپ نے لگانا ہے تمام ٹکوں کے اوپر تو یہ بہت ہی زبردست آپ کو مسالہ ملے گا اس کا اور بہت ہی ٹیسٹی اس سے ٹکی کا ذائقہ ہو جاتا ہے تو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ نیکسٹ ریسپی میں آپ کے لئے کونسی بناوں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ